اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے آپ سارے ٹھیک ہوں گے دیسی چوزے گولڈن مصری اور سیلور گولڈن چوزہ ایک سے چالیس دن تک کے لیے ابتدائی دنوں میں فیڈ کا طریقہ کار فیڈ کا کون سا نمبر استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈ ڈالنے کے اوقات کار کیا ہوں گے کن کن ٹائم میں آپ نے فیڈ کا استعمال کرنا ہے تاکہ چوزے کو زیادہ بوک بھی محسوس نہ ہو اور اچھے طریقے سے فیڈ کا استعمال کر کے بچت بھی ہو چوزے کا اچھا ویٹ بھی آئے تو انشاءاللہ ان تمام باتوں کے اوپر آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو چلے آئیں بلا تحیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات شروع کریں گے ابتدائی دنوں میں جیسا کہ پہلے دن چوزے کی فیڈ کا کیا شیڈول ہے کیونکہ کافی دوستوں ہیں وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات شروع کریں گے پہلے اور دوسرے دن فیڈ کا شیڈول کے بارے میں پہلے دن آپ نے چوزے کیا جیسے ہی آپ کے فار پہ آئے گا آپ نے اس کی فلیشنگ کرنی ہے اب آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہیں ہر بندہ اپنے طریقے سے فلیشنگ کرتا ہے کچھ لوگ گڑ کے پانی سے کرتے ہیں کچھ چینی کے پانی سے کرتے ہیں بزار سے آپ کو مختلف عدیویات بھی مل جاتی ہیں جن سے آپ فلیشنگ کر سکتے ہو میں ہود او آر ایس یعنی نمکول کے ساتھ فلیشنگ کرتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چوزہ کمزور نہیں ہوتا اب آتے ہیں فیڈ کی طرف فلیشنگ کے بعد آپ نے چوزے کو فیڈ آفر کرنی ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے یہ آر ایڈی ہم اپنے فارمر پر اپنا رہے ہیں اور جو پرانے فارمر حضرات ہیں جن کا دس بیس ہزار چوزے کا فلاک ہوتا ہے وہ آتے ہی چوزے کے نیچے شاپر وغیرہ بشا کے اس کے اوپر فیڈ ڈال دیتے ہیں یا ٹری وغیرہ رکھ کے اس کے اوپر فیڈ ڈالتے ہیں لیکن آتی ہے آپ نے فیڈ لازمی چوزے کو دینی ہے چوزے کو اگر سردی میں آپ کا چوزہ آیا ہے تو اس کو جو پانی ہے وہ زیادہ تھنڈا نہیں دینا نیم گرم کر کے پانی دینا ہے اور فیڈ آفر کرنی ہے آتے ہی اس سے فائدہ یہ ہوگا چوزہ جو پہلے سے آر ایڈی ایک سفر کر کے آئے ہے سٹریس کے اندر ہے چوزے کے اندر انرجی بھی کام ہے تو فیڈ کے ساتھ اس کے جسم کے اندر درجہ رادرت بھی بڑھے گا اور جیسے جیسے وہ فیڈ کھائے گا اس کی انرجی بھال ہوگی چوزہ بھاگنا شروع کرے گا اور آپ کا چوزہ ایکٹیف سے تمند رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جیسے جیسے چوزہ آگے جاتا ہے تو پہلے ایک ہفتے میں آپ نے ان کو فیڈ آفر کرنی ہے پہلے سات دن تک فیڈ کا آپ نے ٹائم ٹیبل نہیں بنانا تھوڑی سی فیڈ ڈال دیں جیسے چوزہ ہتم کرے پھر اور ڈال دی پھر ہتم کرے پھر اور ڈال دی اور لائٹ آپ نے پہلے چوڑی کے اندر دینی ہے پہلے پانچ سے چھے دن سات دن تک اور یہ فیڈ کا جو شیڈول ہوگا انشاءاللہ چوزہ اسے آپ کا فیڈ کی طرف مکمل مائل ہو جائے گا جیسے ہی تھوڑا سا اس کو آواز آئے گی فیڈ آپ کے برطن میں آتے ہوئے وہ باقی آئے گا فیڈ کھائے گا اور اسی ایک عادت کو کہلیں وہ اپنا لے گا جیسے ہی بعد میں آپ فیڈ ڈالا کریں گے میشہ چوزہ باگ کر آئے گا آپ کی طرف آئے گا اور اچھے طریقے سے فیڈ وہ اپنی لے گا پہلے سات دن تو یہ شیڈول ہے اگر آپ نے دو ٹائم ان کو فیڈ دینی اگر زیادہ آپ کیر کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے ہفتے میں آپ تین ٹائم فیڈ کر دیں ہر آٹھ کے ہنٹے کے بعد تین دفعہ آپ اس کو فیڈ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ دو ٹائم بھی فیڈ کر دیں تو وہ بھی انف ہے یعنی کہ جو دن کے اوقات کار ہیں یعنی کہ صبح چھ بجے اور شام کو چھ بجے یہ دو ٹائم آپ ان کو فیڈ دیں یہ کافی ہیں رات کے ٹائم ان کو آپ لائٹ دیں بارہ بجے تک لائٹ آن رکھیں اس کے بعد بند کر دیں چوزوں کو آپ نے سٹارٹر فیڈ دینی ہے یعنی مختلف کمپنیاں مختلف نمبر ہیں اس لیے آپ کسی بھی جب سٹور پہ جائیں گے تو آپ انہیں کہیں ہمیں سٹارٹر فیڈ چاہیے آپ وہ لیں اور آپ نے چوزوں کو دینی ہے دو ہفتے کے بعد آپ نے گروتھ فیڈ لے کے آنی ہے وہ آپ نے چوزوں کو سٹارٹ کرا دینی ہے اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں ان دینڈ مائیو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آر آنے والی نیو ویڈیو کا نویٹکیشن آپ کو محصول ہو اپنا اور اپنے پرندو کا حیاء رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ